کتنا زالن تھا وہ ہمیں ختم کر دے گا اب تو ہمارا بس بوتی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں جس طرح کتلا سا نہیں ہوتا بس ہم کتلے باتیں تو وہ اگر اس کا گلہ دبا دیتا تو میں تو بلکل ختم ہو گیا اب یہ میرا سارا ہے میں اس کا سارا ہوں بیٹیاں پرایا مال ہے چار دن رہ گی سال رہ گی دو سال رہ گی پھر ہم یہی بس دونوں میاں بھی ترس ترس سمریں گے یہی دو مرلے ہے میرے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں سمر ہی چیک کر رہنا کوئی بینک بیلنس ہے محکمہ کوئی سات ہزار روپے پڑھا ہوگا کہ وہ پینتیس ہزار میری سیلری ہے اس جب پکڑ کے لے کے جانے لگی تو اس نے کہا آپ چاچا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اگر میں باہر آگئے تو تیری خیب نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نہیں حسیب کا کسار وغیرہ پھار دیا ہے یا اس کی کان توڑ دیا ہے تو تو باپ کو نہیں بتا رہا اس کو بتا جائے بچہ کئی مرمنا جا جی کہ میں نے وہ نالا نکالا سلوار میں سے اور اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کے موں کے اوپر میں نے ہاتھ گ جب پیاس صاحب بھوکھا تھا بچار اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہتا ہے یہ شک کریں گے مجھ پر میں نے کہا پائی تیرا کمو اور شک بھی تیرے اوپر یہ کریں گے اس نے ایک سرانہ اٹھایا اور تھوڑی سی روی اٹھائی تو نیچے سے وہ لڑکے کے پاؤں نظر ہے مقصد یہ تھا کہ نے یہ گھار کسی طریقے سے ہی مجھے مل جائے میں نے کہا تھا یہ آمد بڑا گھار لے گیا آپ کی شادی بھی کریں گے ویورز ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بڈن کو دبانا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز سے بھی میں ہوں آپ کا ہوتھ سرانہ دلشار ناظرین آج ایک ایسے میں بدقسمت باپ کے ساتھ موجود ہوں جس کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو شاہدات کے لیے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک کے روز مار دیا میرے ساتھ اس وقت وہ باپ موجود ہے احمد یار ان سے جانتے ہیں وہ پہلے بھی ایسا تھا وجہ کیا بنی لڑائی کی میرے ساتھ میں نہیں بول رہا تھا بہنوں سے بھی نفرت کرتا ہے وہ چھے مین ہوئی ہے ادھر آیا پہلے تو وہ ساری زندگی گاؤں میں آیا کہ کوئی میری بیوی فوت ہو گی تھی تو میری والدہ اس کو گاؤں میں لے گی تو احمد یار صاحب اس نے عید کے روز ایسا کیا ہو گیا کہ علی نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا اگلے دن صبح اس کو اٹھا کے لے گیا اچھا پھر اس نے تھوڑی دیر بعد نیچے آیا تو جس طرح وہ خون نہیں سوار ہوتا ہے اس طرح نیچے آیا نو دس بجے تو وہ اس نے کپڑے وغیر اتار کے پھینک دی ایک ٹروزر کو دونہ شروع کر دیا اور وہ نکل گیا باہر کیا وہ بچہ پیاسا بھوکھا تھا بیچارہ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا جتنی دیر میں وہ کاربائی کر کے آیا اس کو مار کے پھر میری بیگم روٹی بنا رہی تھی پھر اس نے وہ ناشتہ وغیرہ بھی میری بیگم سے کیا آپ کا بھرا ہوا گھر ہے آپ نے اوپر قرائدار بھی ہے کسی کو نہیں پتا چلا کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ رہداروں کا کولہ رہے اس کی آواز زیادہ ہے حسیب کی کتنی عمر تھی حسیب کی تیرہ سال بچے نے کوئی مضامت نہیں کی بچہ بچارہ کمزور ساتھا بس نہیں ہوا ہوگا وہ لڑکا جوان تھا اتنا بڑا یہ گھر ہے آپ کا دو مرلے دو مرلے کے گھر میں آٹھ دس افراد رہتے ہیں کسی نے واضحی سنی کسی کو بھی نہیں پتا چلا جب اس نے وہ بیان دیا نا تو اس نے کہا جی کہ میں نے وہ نالا نکالا سلوار میں سے اور اس کے گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے موں کے اوپر میں نے ہاتھ رہا تو ایک نالا پاؤں کے نیچے رکھ دیا ایک آسے کھینچا اور موں کے پر آتھ کونالا ساتھ ہی گیا ہے کونس مارٹم رپورٹ تھا کونالا ساتھ آپ نے ہمان پائپ کے بھی کال کر لی ہم نے پولیس کو بھی بلا لیا ایف آئی آر وغیرہ بھی ہو گئی انویسٹیگیشنی ٹیمیں بھی آنا شروع ہو گئیں جوتیاں بھی پلاٹ سے بچے کی مل گئیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے تلاش کر رہا ہے دور رہا ہے جہاں بھی جاتا ہے کبھی کہتا ہے مجھے چاٹی کی لسی پلاو کبھی کہتا ہے مجھے جوس پلاو کبھی کہتا ہے مجھے نانٹکی کھلاو کارسی آسے تین روٹیاں کھا کے اور کورما کھا کے گئے رات کو مجھے کہتا ہے کہ میں دس یارہ بجے مجھے نیند آیا یار تو میں چھت پر سوک نہ جاؤں جا کے اس کا پلان ہوگا کہ میں نہیں پلاٹ میں اس کو پھینکنگا تو میں نے کہا تو سو جا کہتا ہے یہ شک کریں گے مجھ پر میں نے کہا پائی تیرا کہ وہ شک بھی تیرا اوپر یہ کریں گے سارے ڈیڈ باڈی کو اس نے جناب سپیہ جاب اوپر دوسرے دن دو بجینا سلکی سامیل آنا شروع ہوئی تو اب کچھ ممان میرے اوپر چاٹ پر کریاداروں کے ادر بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا اوپر سے سامیل آ رہی ہے لی چیک کرو اسی بلی نے کوئی گوشت کا لو تھا تو نہیں پھینک دیا تو وہ اس نے جو سمان گیلری میں پڑھا تھا سارا بار پھینک تو سامیل ختم نہیں ہو رہی پھر اس کو کہا کہ یہ جو ڈرام پڑھا ہے پلاسٹک کا اس کا بھی ڈکان کھول کے ذرا دیکھو تو اس نے ڈکان کھول اس میں سردیوں کے کپڑے پڑھے تھے کریاداروں کے تو وہ جو آپ اس نے نہیں حالانکہ پہلے انویسٹیگیشن ٹیم بھی یہ گھنٹہ پہلے ہو گئی یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں لگا سب کچھ وہ چیک کر کے گئے وہ ڈرام نہیں کسی نے چیک کیا تو اس کا ڈکان اتار کر اس سے بان کر تو پھر اس نے پھر لڑکی نے کہا کہ کھول اس کو تو کھول کے ایک سرانہ سا اٹھا کرنا پھر بان کر دی کہتا ہے اس میں سمیل بہت زیادہ رہی میں نے نہیں کھولنا تو پھر اس نے کراہدار کو کہا کہ بھئی آپ کھولے ذرا تو جب اس نے ایک سرانہ اٹھایا اور تھوڑی سی روی اٹھائی تو نیچے سے نا وہ لڑکے کے پاؤں نظر آیا آپ کے بیٹے کے حسیب کے تو وہ کہتا ہے حسیب مل گیا ادھر ہی بیچارہ وہ گر گیا پھر تو نیچے سے لڑکے اوپر دور لگی سامنے شور کر دی آنڈی کاتے لڑی کاتے رسیب مل گیا تو اتنی دی ایک لڑکے نے اور بھی چیک کیا پھر ہم نے ادھر ہی چھوڑ دیا پھر پولیس کو فون کیا سارا کچھ درابہ ہی چلتی رہی ساتھ تھا احمد یار صاحب آپ اس سارے معاملے میں کسی کو بچانے کی کچھ چھپانے کی بھی کوشش کرنے کہ کوئی معاملہ نہیں ہوا کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہم نے کسی کو جب ایک ہی بندہ ہے جب ایک ہی بندہ ہے وہ اطراف بھی کرنا ہے میں کسی اور کو کیوں ظلم کسی کے ساتھ کیوں ظلم کروں مجھے کیا زمین ہے ایک وجہ کی وجہ کوئی ہے ہی نہیں میں کسی کو کسی کے ساتھ کیا ظلم میں نجاز کسی کو پنساد ہوں کہ یہ اس کا دوست ہے یہ پروسی ہے کریادار اتنا پریشان ہے میں کہتا تو بیٹا تجاب تیرا تصور ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے ڈراما نہیں کھولنا تھا میں نے کہا تمہیں ہم نے کہا ہے تمہیں اپنی مرضی سے تھوڑا کھول ہے تمہیں تو ہم نے کہا ہے کہ ڈرام کھول وہ اس نے بعد کے پھر اپنی بہن کو بہن بار بار اسے دن کو پوچھ رہی تھی بڑی بہن کہ آپ نے کوئی چکر کیا ہے میں شک پڑھ رہا ہے مجھے میرا دل کہہ رہا ہے کہ تُو نہیں ہسیب کا کسار وغیرہ پھار دیا یا اس کی کانگ توڑ دیا تو تُو باپ کو نہیں بتا رہا اس کو بتا دے بچہ کہیں مار نہ جائے کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا جب دور گیا ایدر سے تو تھوڑی دیر بعد پھر اسی بہن نے پھول کے کہ ہاں کو حسیب کا پتہ چلا کہتا ہے میں نے اس کو مار میں نے قتل کر دیا علی جب بھاگے گیا ہے تو کہاں سے اس کو پکڑا ہے تو وہ وہاں پہ میری بہن کے گھر پہلے پہنچا ہے میرے بھانجوں نے اس کو پکڑ کے پھر کہتے ہیں کہ چاہلا ہم مقتار کے پاس چلتے ہیں تیرے چاچو کے پاس تو چاچو کے پاس چلے گئے چاچو نے اندر کیا چاچو کو کہتا ہے کہ میں نا انشاءاللہ آپ کا بیٹا ہوں اور میں آپ کی بچیوں کا محافظ ہوں اور تیرا میں سارا کچھا ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں آپ کے بچوں کو بھی سنبھالوں گا مجھے اس کیس سے بچاؤ کیونکہ میں نے بھائی کو قتل کر چاچو نے اندر بٹھا ہے دروازہ بانکار کے پھر پولیس کو بلا لیے پولیس جب پکڑ کے لے کے جانے لگی تو اس نے کہا آپ چاچو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اگر میں باہر آگئے تو تیری خیر نہیں ہے اچھا دمکیاں لگا رہا ہے اب آپ وہاں پہ بھی دمکی لگا اب پولیس راست میں ہے وہ ہاں جی نشتر میں پولیس کے پاس ہم جاتے ہیں کہ وہ ڈراما وغیرہ بھی اوپر ہی پڑھا ہے اس کو اٹھاؤ یہ وہ کہتے ہیں کہ کہ یار میں اپنی پلے سے میں ارتیس ہزار روپے کریا لگا کے کہ میں رزاق صاحب کہ میں ہمیں حکومت پیسہ نہیں دیتی وہ کہتا ہے خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی جیب سے لگائے ہیں تو اب مصر بھی جو تیار ہونے اس پہ بھی پچاس ہزار لگتا ہے تو آپ میرے ساتھ تاون نہیں کر رہے میں کیا تم یہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالو یا تمہارا کام کرو آپ وہ پیسے اس کو دیں ہم کہیں سے کر کے کوئی بندوباس نہیں ہے ہم کدر سے دیں بیسے اس کو کر کے دیں تو پھر وہ آگے سسٹم چلے جاتے تو آپ کی اس کے علاوہ کتنی جائدہ تھا جس میں سے وہ یہی گھر ہے یہی دو مر لیا میرے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں سے مرزی چیک کر رہے نہ کوئی بینک بیلنس ہے بینک میں کوئی سات ہزار روپے پڑا ہوگا کہ کوئی پینتیس ہزار میری سیلری ہے چوبیس سال اس کی عمر تھی پہلے بھی اس کا اس طرح کا مائن کریمینل تھا کوئی اس طرح کی کوئی شکایت چاچے کے گھر رہتا تھا وہاں سے بھی وہ چاچی کے ساتھ لڑا اس کے چاچی کے سیر میں بیلچا مارا اس نے تو پھر چاچے نے نکال دیا تھا گھر پھر 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 گھر چلا گیا وہاں پہ بھی کوئی ادھر بھی اس نے جنابنا سوٹے ڈڈے پکڑ لیا وہاں پہ بھی اس کے پریفہ یار تو وہاں سے میں نے اس کو کسی دوست کو پھون کیا کہ اس کو یار کرایا دو یہ لاہور آجائے یہ تو پہلے مار جائے گا اپنے بیٹے کی موت بیگم کو سمجھایا میں نہ ترلے کیے کہ یہ رول جائے گا یہ کچھ کمائی کرے گا کچھ ہمارا تعامل کرے گا ہمارے ساتھ میری بیوی بھی مجھ سے لڑ کے چلی گئی بچی ہمیں چلی گئے تین چار مینے وہ اکیلا وہ اور میں گھر رہتے تھے پھر وہ مجھ سے لڑا پھر میں نے اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال لیا ایک ہفتے بار پھر لیا تین چار دن بار پھر میں نے دھکے دے کے نکال لیا لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ یار اس کو معاف کر دو پھر میری بیوی مان گئی کہ چلیں کوئی بات آجائے اس کو بھی کئی دفعہ مار کے گئے ٹانگیں ماری ہیں کرسیوں اٹھا اٹھا کے ماری ہیں ٹانگیں بھی ایسی ایسی جگہوں کے باری ہیں جو کامرے میں بتا بھی نہیں سکتا یعنی کہ اس کے اندر وہ غصہ پہلے بھی تھا یا احساس محرومی کہلیں یا جیلسپن کہلیں اس میں موجود تھا موجود تھا بس اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ گھر کسی طریقے سے ہی مجھے مل جائے میں نے کہا تھا یا ہم ہم بڑا گھر لے گیا آپ کی شادی بھی کریں گے اب اتنی چاند لار کو غصے ہو کہ میں نے کہا میں نے تیری شادی نہیں کرنی کہ اوپر سے بدبوئیاں آ رہی ہیں ہم نیچے گھری میں بیٹھے ہیں اوپر چھت میں جائیں وہ چیزیں ابھی نہیں لے کر گئے ابھی نہیں لے کر گئے وہ اٹھا کے لے جائیں جو انہوں نے کرنا کارروائی اپنی کریں پیسے میرے پاس ہوتے تو میں ان کو دے بھی دیتا میرے پاس نہیں ہے میں کیا کروں دو جوان بچے بھی چلے گئے بچے بھی میرے چلے گئے لا وارث ہو گیا میں بورا آدمی ہوں گیا وہ میں نے رضاق صاحب کو کہا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے میں کدھر سے لے وہ کہتا ہے میں کدھر سے کروں آپ مجھے بتاؤ میرا کیا قصود ہمیں گورنمنٹ چھے لیٹر تیل دیتی ہے ایک دن کا بس ہر جگہ پہ تصویریں لگی یہ بار بھی مریم صاحبہ پہ تصویر وہ میرا بیٹا جو قتل ہو گیا وہ لگا کے گیا ہم ادھر سے مریم نواز صاحبہ منتخب ہوئی ہیں شباز شریف صاحب ادھر سے جیت کی گئے ہیں ہم ان کے ووٹر ہیں ان کی مربانی ان کو یہاں پہ آنا چاہیے وہ ہماری ہیلپ کرے اس کو فانسی لگوا دیں ہمارے پاس تو عدالتوں میں جانے کے کچھریوں کی چکر لگانے کی حمد نہیں ہے میں مزدوری کروں یا کچھریوں میں جاؤں ہم نے تو اسی شکل نہیں دیکھنی وہ جاج کے سامنے بھی گیا تو میں نے ساہر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی میں نے نہیں دیکھنی درنا کیا اس نے مار دینا ہے یہ آرام ہے اس کے خون سوار ہے وہ مار دے گا شکر ہے کہ یہ میری بیوی باچ گئی نہیں تو میری بیٹیاں بھی رول جانی اس کو تو مارنے ہی بہت آسان تھا بیچاری یہ تو ہے ہی کمزور ہو سکتا اگر اس کی گھرے پہ ہاتھ رکھ دیتا تو یہ ختم ہو جاتا ہے اگر علیشہ نہ جاگ رہی ہوتی جس طرح وہ کچھن میں کھڑی تھی آپ کی بیٹی ہیں جو ہیں میری بڑی بیٹی بھی جاگی میری کچھن میں تھی میں ہندر سویا ہوں گا تھا تو وہ اگر اس کا گلہ دبا دیتا تو میں تو بالکل ختم ہو گیا اب یہ میرا سارا ہے میں اس کا سارا ہوں بیٹیاں پرایا مال ہے چار دن رہ گی سال رہ گی دو سال رہ گی پھر ہم یہی بس دونوں میاں بھی ترس ترس کے مریں گے اگر جاجو اس کو دس سال کی سزا پچیس سال کی سزا سنا رہتا ہے وہ دس سال میں ختم ہو جائے گی ہم دس سال انتظار کریں گے کہ وہ دس سال کے بعد نکلے اور ہمیں ختم کرے آج اس کو بہتر ہے کہ جاجو اس کو اسی دن ہی چھوڑ دے تو ہم قبول کرتے ہیں ہمیں مار دیں موت دس سال کتنا زالن تھا وہ وہ ہمیں ختم کر دے گا اب تو ہمارا بس بوتی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں جس طرح کتلا سا نہیں ہوتا بس ہم کتلے بن گئے بہت شکریہ احمد یار صاحب جازلی میرے ساتھ موجود تھے حسیب کے اور علی کے والد احمد یار آج احمد یار غم کی ایک تصویر بنے بیٹھا ہے آج بھی وہ اپنے بڑے بیٹے چے ڈرہ اور سہمہ بیٹھا ہے کہہ رہا ہے اور باب اختیار سے اپیل کر رہا ہے کہ خدارہ اس کو یا تو پھانسی دے دی جائے یا آج ہی چھوڑ دیا جائے ورنہ ہم کچھ دس سال بعد سسک سسک کے مریں گے کہ یہ آئے گا اور ہمیں مار دے گا اگر یہ چھوٹ گیا تو یہ ہم سب کو مار دے گا اس کو عبرتنات سزا دی جائے تاکہ ہم لوگوں کی زندگیاں بس سکیں میری بیٹیاں بس سکیں میری بیوی بس سکیں ناظرین آپ نے ساری کہانی احمد یار کی زبانی سنی کمین باکس میں اپنی رائے سے ضرور گاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نکے بعد